موسیقی حجتور اسلام علیہ جناب مولانا سید محمد عباد شاری صاحب سے پچھل اپیسوڈ میں جو گفتگو جہاں پہ جا کر کے تمام ہو گئی تھی آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے مگر ملقات کرواتے ہیں علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احکام کے سلسلے سے بڑی اچھے اچھے باتیں اور گفتگو آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی جو کہا جائے جیسے کہا جائے جب کہا جائے کوئی چونچرا نہیں جدنا دماغ لگانا ہو لگا لیجی آپ مگر اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہو تو ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو یہی کرنا تھا کہ کتنے طرح کے حکام ہوتے ہیں اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں مگر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکام لگا جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تم کو یہ کرنا ہے تم کو اس میں فائدہ کیا ہے دیکھیں فائدہ حقیقی فائدہ جو ہے وہ تو خدا مند عالم جانتا ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ذہن میں تو چلنا ہوگا کہ فائدہ جو ہے کیا ہے دنیا اور آخرت دیکھتے ہیں حد اقل جو فائدہ یہ ہے کہ اس کی آخرت جو ہے سمر رہی ہے حد اقل فائدہ یہ ہے کہ جو سامنے ہماری نظروں کے سامنے جو اس کا فائدہ ہے کہ اگر ہم نے حکم شریع پر عمل کر لیا پابند ہو گئے اس کے یعنی ہماری اخروی زندگی سمر گئی ہے آخرت میں ہم کامیاب ہیں اور میرے خواہ سے یہ حد اقل بھی سب سے بڑا فائدہ ہے ہاں بلکل کیونکہ میں تو مسئلہ وہاں پر ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی جہاں پر ہمیں گزارنی ہے وہاں پر ہم عیش و آرام میں ہوں دنیاوی زندگی تو چند دن کی ہے اس میں ہم اگر سختیاں بھی برداش کرنے تو بھی گزر جائے لیکن جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر ہمیں سکون سے زندگی گزارنی ہے تو وہ زندگی اگر ہماری کامیاب ہو جاری ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور یہ کیسے ہوگا جب ہم خدا کی تعمل کریں گے اس پر عمل کریں گے ٹھیک ہے تو اب اس سوال پہ آتا ہے کہ شرعی احکام جہاں وہ کتنے طرح کی ہوتے ہیں دیکھیں کسی چیز کی تخصیم کرنے سے پہلے جو ہے ضروری ہے کہ میار معلوم ہو کہ کس میار پر تخصیم ہو رہی ہے مثال کے طور پر ہم آپ سے پوچھیں کہ انسان کتنی طرح کے ہیں تو یہ سوال بجا بھی ہوگا اور بے جا بھی ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کہیں انسان دو طرح کے ہوں گے یا مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے میں کہوں نہیں بھئی انسان یا با کردار ہے یا بد کردار ہے تو یہاں پر پوچھنا پڑتا ہے کہ کس اعتبار سے کردار کے لحاظ سے انسان کتنے ہوتے ہیں جنس کے لحاظ سے انسان کتنے طرح کے ہوتے ہیں اسی طرح احکام بھی ممکن ہے دوسری تخصیمات ہوں لیکن خود حکم شرعی حکم کے ہونے کے اعتبار سے دو طریقے سے تخصیم ہوتا ہے اچھا ایک ہوتا ہے ایک قسم ہے احکام تکلیفی دوسری قسم ہے احکام وضعی احکام تکلیفی سب سے پہلے بات ہونی چاہیے ہے تکلیف کسی کہتے ہیں تکلیف یعنی فریضہ انسان کی ذمہ داری تکلیف کا ملکہ یہ نہیں دکھ درد غم جو ہوتا ہے چوٹ کے بعد جو درد ہوتا ہے یہ تکلیف نہیں اس لئے احکام شریع کو تکلیف شریع بھی کہتے ہیں یعنی وہ فریضہ جو شریعت نے ہمارے اوپر نافذ کیا ہے ہمارے لئے نافذ کیا ہے پراز دیا ہے وہ جو ہے تکلیف شریع کہتے ہیں اسی سے یہ بنایا ہے احکام تکلیفی احکام تکلیفی یعنی وہ احکام جو کسی عمل کی سلسلے میں انسان کے فریضے کو طے کرے یہ ہمیں کرنا ہے یہ آپ کو کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ آپ کے لئے واجب ہے یہ آپ کے لئے حرام ہے یہ آپ کے لئے مستحب ہے یہ مکروح ہے یہ مباہ ہے یہ جو احکام اس سلسلے کی باتوں کو جو بیان کرتے ہیں ان احکام کو کیا کہتے ہیں احکام تکلیفی جو اکردکہ انسان کے فریضے کو مویین کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو دوسری قسمات لیے احکام وزی وہ فریضے کو مویین نہیں کرتے ہیں فریضہ پہلے مویین ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے لیکن کیسے یہ صحیح ہوگا کیسے غلط ہو جائے گا اس کی قیفیت اس کی حالات اس کی صورتحال اس جس کو جو احکام بیان کرتے ہیں یا احکام وزی ہوتے ہیں تو یہ احکام دو طرح کے ہوتے ہیں حقیقت میں یا احکام تکلیفی ہوں گے یا وزی ہوں گے تکلیفی وہ تمام احکام ہیں جو اگر کسی چیز کے فریضے کو بیان کریں اور انسان کے فریضے کو بیان کریں کہ تمہاری ذمہ داری اس وقت یہ ہے لیکن وہ ذمہ داری کیسے عدا کرنی ہے کس صورت میں ذمہ داری عدد کی جائے گی تو غلط ہو جائے گا اور کس صورت میں ذمہ داری کو عدد کیا جائے گا تو صحیح ہوگی یہ جو احکام اس چیز کو طے کرتے ہیں وہ احکام وضع ہوا کرتے ہیں احکام تکلیفی بھی پانچ طرح کے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ شریعت آ کر کے کہیں پہ انسان کی ذمہ داری کو یہ بتاتی ہے کہ یہ کام آپ کے لئے ضروری آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ نے اسے کیا تو ثواب ہے عجر ملے گا اگر آپ نے اسے نہیں کیا تو عذاب کی مستحق ہو گیا اسے ہمارا آپ کیا کہتے ہیں شریعت اسے کیا کہتے ہیں واجب کہتی ہے اسی کے مقابل میں کچھ ایسے قوانین کو شریعت آگے بتاتی ہے کہتی ہے اگر تم نے اسے کر دیا تو عذاب کی مستحق ہو گئے اور نہیں کیا تو ثواب ملے گا اسے ہم شریعت حرام کہتی ہے شریعت آگے یہ بھی کہیں بیان کرتی ہے کہ دیکھیں کچھ ایک کام ایسے ہیں کہ اگر اسے آپ نے کر دیا تو ثواب ملے گا اور نہیں کیا تو گناہ بھی نہیں پڑے گا گناہ بھی نہیں ملے گا یہ آپ کے لئے بونس ہے اسے شریعت مستحب کے انوانسیات کر دی ہے اسی طرح سے کچھ احکام شریعت اس طرح سے بھی پیش کر دی ہے کہ اگر اسے آپ نے نہیں کیا تو آپ کو بونس کے طور پر سواب ملے گا کچھ آپ کے درجات بلند ہوں گے لیکن اگر آپ نے کر دیا تو آپ کے لئے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا اسے شریعت مقروح کہتی ہے شریعت کچھ ایسے چیزوں کا آگر پیش کر دی ہے جس کے لئے جو ہے نیوٹرل ہے شریعت آپ کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے اسے مباہ کہا جاتا ہے تو یہ احکامی تقریصی کے اخصام ہیں جو پانچ طریقے سے ہوتے ہیں یا واجب ہوں گے یا حرام ہوں گے یا مستحب ہوں گے یا مقروح یا مباہ ہوں گے اس میں سے انہیں باتوں میں سے کچھ سوال ہم کر لینا چاہتے ہیں کہ مثلا بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے معاشرے اور سماج میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ واجبات کی طرف کم دھیان دیتے ہیں کہ اچھا چھوڑ گئی ہے نماز چلو کوئی بات نہیں ہے عید واجی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے آج جمعہ ہے کیا ری باب ری باب جگہ جلی پوری مسجد بھری ہوئی ہے عید کا دن دیکھی پوری مسجد بھری ہوئی ہے قربانی کا دن آنے والا نہیں چاہے جو ہو جائے یہ قربانی ہم ضرور دیں گے ہاں یہ قربانی نہیں دیں گے کی اپنے جیسے کچھ پیسہ دولت اس غریب کو دے دیں بھائی کے بیٹے کو جس کو سخت ضرورت ہے تو ان مرحلوں میں آپ کیا کہیں گے ان مرحلوں میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بلکہ ہر انسان اور مکلف کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے واجبات اور محرمات کے اوپر توجہ دیں اس کے بعد درجہ آتا ہے مستحبات اور مکروحات کا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے اگر آپ ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ کر کے دے آپ کو اور اس میں نسخے میں کچھ چیزیں جو ہیں ایسی ہوتی ہیں جو ایڈیشنل طور پر ہوتی ہیں دماؤں میں بیلنس جو ہے بیلنس برقرار کرنے کے لیے اور مثال کے لیے کوئی سائیڈ افیکٹ ہو تو اس کی بھرپائی کرنے کے لیے کچھ دوائیں ہوتی ہیں لیکن وہ دوائیں اصل نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ اس کے فرم میں ہوتی ہیں ایڈیشنل طور پر ہوتی ہیں اگر انسان ان فرعی اور ایڈیشنل دماؤں کا یوز شروع کر دے صرف اور اصلی دماؤں کو چھوڑ دے تو کیا وہ اس کا جو ہے وہ اپنے علاج کر پائے گا نہیں کر پائے گا بلکہ اصل پہ پہلے توجہ دینی ہے ہاں اس کو اور مکمل انداز میں اگر کرنا ہے اس سے زیادہ فائد آسل کرنا ہے تو ہم ایڈیشنل چیزوں کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کریں ایڈ کریں گے لیکن محض ایڈیشنل پہ ہم اگر منحصر ہو جائیں تو کبھی ہمارا علاج نہیں پائے گا ایسا یہ کام ہے اگر ہمیں اپنی اخروی زندگی سوارنی ہے حکم خدا کی پابندی کرنی ہے تو ہمیں پہلے واجبات اور محرمات کی طرف توجہ کرنی ہے اب اس پہ اس کے ہم پابند ہو گئے واجبات کے محرمات سے بچنے کے پابند ہو گئے ہیں اب ہمارے اوپر جو ہے یہاں پر ہمارے لیے چانس آتا ہے کہ ہم مستحبات پہ عمل کر کے اپنے واجبات کو اور سواریں اس جو ہے شعبے کو اور جو ہے سواریں اس میں اور چار چان لگائیں اور مکروحات کو چھوڑ کر کے محرمات والے شعبے کو اور چان چان لگائیں یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف ہم جو ہے مستحبات اور مکروحات پہ عمل کر رہے ہیں لیکن واجبات کو یہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو گویا وہی ہے کہ ہم اصل دماؤں کو چھوڑ کر کے ایڈیشنل دماؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ہمیں کچھ سکون دے لیکن ہمارا اصل جو ہے علاج نہیں کریں گے کریں گی وہ دماؤں اصل ہماری بیماری کو نہیں دور کریں گی بیماری اصلی دماؤں سے دور ہوگی جی 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 چلی بہت شکریہ رہا تھا کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں آیٹ کرنا چاہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ان میں ایک چیز دیکھی گئی ہے الحمدللہ آپ بھی ہم بھی بہت سے ہمارے ناظرین کربلہ مغلہ نجاف سامرہ جاتے ہیں خدا توفیق دے اور ایسے حالات فرام کرے کہ ہم اور جائیں اور جائیں انشاءاللہ مگر ایک چیز ہم پوچھنا ہے بس سوال یہ ہے ناظرین یہ سوال ہے اس کو کوئی ایسا محسوس نہ کیجئے کہ عرفان صاحب یہ کیسا سوال لائے رہا ہے بعض اوقات کبھی کبھی کیا ہوتا ہے عرفان صاحب پاس اس وقت جو ہے چار پانچ لاکھ روپے ہیں اور ان کو کوئی ایسی سخت ضرورت نہیں ہے کہ گھر بنوانا ہے اور کہ شادی کرنا ہے اور وغیرہ ادھر بیماری میں خرچ کرنا ایسا بھی کچھ بلکل نارمل میں ہیں دس ہے بیس ہے مگر ہم حج کرنے نہیں جائیں گے ابھی ابھی ہم جو ہے چونکہ زیارت اگر دیکھا جائے اس کے سواب دیکھا جائے تو بلکل جیسے واجب ایسا محسوس ہونے لگتا ہے بلکل مگر حج کرنے ہم جب بھوڑے ہو جائیں گے تب تو زندگی کوئی بھروسہ نہیں میں خلال سے یہ بھی واجب ادھر کے احکام سمجھا جائے اگر جی جی میں نے جو اشارہ کیا جس بات کی طرح وہ تمام امور کو اپنے شامل کیے ہوئے یعنی انسان پہ اگر حج واجب ہے وہ جتنی بھی زیارتے کر رہے ہیں زیارت کا سواب نی جگہ پر ہے بہت زیادہ بھی ہے حدیث جو ہے یہاں تک کی بھی روایت میں میں نے دیکھا ہے کہ جو انسان زائر حسین ہوتا ہے وہ جنت میں جس جگہ پہ رہے گا وہ پراپرٹی اس کی اپنی پراپرٹی کہلائے گی لیکن بعض لوگ جو زائر حسین نہیں ہو سکے ہیں ٹھیک ہے نہیں کر سکے ہیں زیارت یا بولو وہاں پہ کراہ دار کی طرح ہوں گے اگر وہاں وہ بھی گئے تو کراہ دار کی طرح وہاں پہ رہیں گے وہاں کے جو ہے آسائش سے استفادہ کریں گے فائدہ اٹھائیں گے سب کچھ رہے گا ان کا لیکن اپنی پراپرٹی نہیں کہلائے گی یہ روایت کے تناظر میں لیکن زائر حسین اس کی پراپرٹی اپنی ہوگی تو یہ اتنی زیادہ فضیلت سراکھوں پر ہے لیکن واجب واجب ہے اگر آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا ہے آپ نے حج کو نہیں انجان دیا ہے تو وہ واجب آپ کے سر سے نہیں اٹھنے والا ہے اگر انتقال ہو گیا خدا کی طرف سے موت آ گئی ہے تو وہ واجب رہے گا وہ قضا ہوگا اسے ادا کروانا ہی کروانا ہے میراز سے کرائے چاہے جیسے کرائے یہ کرنا ہی کرنا ہے بلکل ویسے ہی ہے جیسے انسان پنجگانا نماز کو چھوڑ دے اور نماز شب کا پابند ہمیشہ رہے تو وہ نماز اسے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے چہرے میں نورانیت کا سبب بن جائے لیکن جو واجب نماز سے جو ذمہ داری ہٹنے والی تھی وہ ذمہ داری نہیں ہٹنے والی ہے اچھا یعنی یہ ہے کہ ہم نماز کبھی نہیں پڑیں گے ازاداری کھول کے کریں گے تو ازاداری کا جو ہے ازاداری کا سبب وہ خدا کے ہاتھ میں کیوں سواب دینا نہ دینا یہ خدا کے ہاتھ میں خدا جو ہے لطف کرم ہمیشہ انسان کے زندگی پر کرتا ہے تو یہاں پر بھی کرست کرے گا اور یقینا انشاءاللہ کرے لیکن اس سے اس کے واجبات یہ نہیں اس کی گردن سے اٹنے والے ہیں اس کے کندے سے واجبات نہیں اٹنے والے ہیں وہ اس کے ذمہ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک وہ نہیں اسے عادہ کرے گا اس کی زندگی آخرت میں کامیاب زندگی نہیں ہوگی بعض اوقات کبھی کبھی کیا ایسا ہوتا ہے کچھ منٹیلیٹری بن جاتی ہے آپ کی بات کی انسان اپنی طرف سے سوچنے لگتا ہے تو پھر یہی سے ہوتا ہے کہ جناب زہر قین نماز پڑھ رہے تھے وہ تو تیر روک رہے تھے تو ہم آج نماز تھوڑی پڑھیں گے آج ہم انتظام میں لگے رہیں گے کل بھی ہم نے انتظام کیا تھا ہم بھاگ دور کر رہے ہیں بہت اچھی بات آپ نے پیش کی یہاں پر اور یہی پہ شاید اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جناب زہر قین جو بات وہاں پہ کام کر رہے تھے ایک معصوم کے سامنے کر رہے تھے اور ان کی کہنے پہ کر رہے تھے اگر ہم کہیں نہیں بھی معصوم نے کہا نہیں بھی کہا معصوم کے سامنے کر رہے تھے وہاں پر اگر ان کا کام غلط ہوتا تو معصوم کا فریضہ تھا کہ روکتے اور نہ روکنا یہ بتا رہا ہے نہ روکنا بتا تھا کہ امام راضی تھے امام کی رضائے سے کام ہو رہا ہے تو جب خلیفہ خدا کی رضائے سے کام ہو رہا ہے تو یعنی وہ حکم خدا ہے ان کے لئے وہ دین کی پابندی کر رہے ہیں ان کے کام میں ہمارے کام میں زمین و آسمان کا فرق ہے فرق ہے حالات بھی ویسے نہیں ہیں حالات بھی ویسے نہیں ہیں تو ہم اس کو جو اپنے لئے ڈھال نہیں بنا سکتے ہیں اس کو میار نہیں بنا سکتے بلکہ وہ حکمیں خدا پر اس عمل کر رہے ہیں معصوم کے سامنے کر رہے ہیں معصوم کی رضائے سے کام انجام دے رہے ہیں چلی بہت درمیان میں یہ ساری باتیں بھی پہنچ جاتی ہیں تو ہمارے ناظرین کے لئے فائدہ مند ہو جاتی ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ احکام کے مقابلے میں مکلف کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جی یہ بہت اندس سوال ہے آپ کا اور اس کے لئے ضروری ہے میں ناظرین کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے چاہتا ہوں کہ دیکھیں انسان جب بیمار پڑتا ہے مریض ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو چیز چاہتا ہے وہ کیا ہے بیماری کا علاج کریں علاج کریں اس سے تیہ کرتا ہے اپنے لئے کہ علاج ہونا چاہیے اب سریقہ یہ ہے اور دوسرا سوال جو ہوتا ہے علاج کیسے کرے تو یا تو انسان وہ آل لیڈی ڈاکٹر خود رہا ہو اچھے لیول کے ڈاکٹر رہا ہو یا جیسی بیماری اس کے لیول کا کم سے کم ڈاکٹر رہا ہو تو خود اپنے نسخے پر عمل کر سکتا ہے اور اپنی بیماری کا علاج کر سکتا ہے یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو کم سے کم اسے کچھ دواؤں کا علم ہو نہیں جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر کی طرف ٹھیک ہے دواؤں کا علم ہے ہم نے سنا تھا کہ بھئی فلاں جو ہے دواؤں جو ہے اس سر کے درد کے لیے بہتر تھی فلاں نے یوز کیا بہت اچھی ہوئی لیکن دوسرے دواؤں نے ایک دوسری دواؤں کی اس کی تھی اس سے اسے فائدہ ہو رہا وہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے تیسرے نے تیسری کی تھی اب یہاں پر وہ تمام دواؤں کو جو سر کے درد کی اسے معلوم ہیں ان سب کے بارے میں جانکار ہی حاصل کرے کہ کونسی دواؤں اس کے لیے زیادہ سیٹبل ہے کونسی دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ کم ہے اگر سائیڈ ایفیکٹ ہے تو کیسے اس کو ہم دور کریں گے اس کے بعد وہ دواؤں کا استعمال کرے یہ دوسرا طریقہ ہے تیسر طریقہ کیا ہے آسان طریقہ ہے عقل بھی اسے تصنیم کرتی ہے اور شاید زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں ہم سب یہی کرتے ہیں یہ چپ چاپ گھر سے نکلتے ہیں ڈاکٹر کے باس چلے جاتے ہیں صحیح بہت پھر آپ بتا دیئے میرے یہ مشکل ہے آپ دیکھئے اس کے کیا علاج ہے علاج جو دیتا ہے بغیر سوال کیے اس سے نہیں نہیں آپ نے یہ کیوں لکھا یہ کیا اگر آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے تو ہم سوال نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے گیس دواؤں لیتے ہیں دواؤں بھی لے کے ملاتے ہیں کہ صحیح دواؤں دیئے جو لکھا وہی ہے اس کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں یہ روز مرہ کی زندگی میں ہم کرتے ہیں کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں کوئی شاعر اس سے انکار بھی نہ کرے دین کے مسائل بھی انسان کے سامنے آنے والی مشکل ہے بلکل اسی طرح سے جیسے دنیاوی زندگی میں انسان بیماری سے روبر ہو جاتا ہے ایسے اپنی دینی زندگی میں دینی مسائل سے روبر ہوتا ہے تو اب سب سے پہلے ذہن میں آنا چاہئے کہ یہ مسائل ہمارے سانے پیش آتے ہیں ان کا رائے حل کیا ہے ان کا حل کیا ہے ان کا جواب کیا ہے اب ہم اس کا جواب یا تو خود حاصل کریں اپنی تحقیقات کر کے خود حاصل کریں اور پھر جب جواب ہمیں حاصل ہو جائے تو اس پر ہم عمل کریں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو مختلف دین کے ڈاکٹرز نے جو جوابات دیئے ہیں اس کے ان تمام جوابات کو ہم جانیں اور اس کے بعد ایک ایسا راستہ نکالیں کہ کہیں سے ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ ہم نے اپنا فریضہ آدھا نہیں کیا یہ راستہ نکالیں تیسرا راستہ کیا ہے کہ نہیں ایک کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس چل جاتے ہیں اس سے کہیں میں میرا یہ سوال ہے آپ کا جواب کیا ہے ہم اس میں عمل کرنا چاہتے ہیں وہ جو جواب دے دے اس پر عمل کرنے ہیں یہ شرعی مسائل میں انسان کے لیے انسان کے ذمہ داری ہے تین ذمہ داری ہے یا خود جو ہے مہارت حاصل کرے دینی مسائل میں یا جو ہے مہارت اگر نہیں حاصل کرے ہوئے تو جو دینی مسائل اس کے سامنے پیش ہو چکے ہیں ان سے آگاہی حاصل کرے ان کی آگاہی حاصل کرے انہیں جانے پہچانے اور پھر ایسا راستہ اپنائے جس سے اپنی ذمہ داری کے عادہ ہونے کا یقین کر لے یا پھر تیسرا راستہ ہے کہ کسی ایک بزرگ عالم دین یا ایکسپرٹ جو دین کا ہے اس کی طرح مراجعہ کرے اس سے جوابات لے انہی تین راستوں کا جو ہے اسطلاح میں نام ہے پہلے راستے کو جو ہے اجتہات کہا جاتا ہے دوسرے راستے کو احتیاط کہا جاتا ہے تیسرے راستے کو تقلید کہا جاتا ہے اور یہ انسان اگر واقعاً زرہ سی توجہ کرے اگر تمام تاثبات کے چشمیں اتار دے اور اپنی انانیات یا دوسری چیزیں ہٹا دے تو وہ غور کرے گا یقیناً اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں یہ کام بھئی گھر کا اگر اچھا نقشہ بنانا ہے تو اس کے ایکسپرٹ کے پاس سمجھاتے ہیں تاکہ بھئی ہم باہر نہ جائیں ٹھیک ہے ہم اپنے گھر میں کام کریں یا کم سے کم پنرہ بیس نقشے کو ملائیں اس کے بعد دیکھیں ہاں یہ نقشہ اس سے یہاں سے یہ لیں یہاں سے یہ لیں تو میرا گھر پرفیٹ ہو جائے گا یہ کریں یا پھر کیا کریں ایکسپرٹ کے پاس جائیں اس طرح سے جتنی بھی آپ مثالیں سوچ لیں ہر انسان تمام امور میں اس فیلڈ کے جانکار اور اس کے ماہر انسان کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے مثال کے پر فرنیچر گھر میں بنوانا ہے تو کیا ہم اس میں کاریگر کے پاس نہیں جاتے جاتے ہیں اس کے پاس ہمیں یہ بنوانا ہے وہاں پہ تو ہم نہیں کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں کاریگر پر نہیں جانتے ہیں بہت تاجب ہوتا ہے کہ اس فیلم میں ہم اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں اور کھوچتے ہیں دیکھیں ان کو بلا کے لاؤ ذرا وہ ٹھیک کر دیں ان کو اور انہیں پوچھتے ہیں یہ کیسے بنے گا یہ کیا ہوگا اور کیا ہوگا یہ سب چیز ہیں جی جی تو یہ جب چھوٹے چھوٹے کام جو ہے مثال یہ نقشہ کا مسئلہ ہو یا بیماری ہو یا جو ہے یہ فرنیچر کا مسئلہ ہو یہ چھوٹا کام ہے ایک کام ہے اس میں جب ہم ایکسپرٹ کی طرف جاتے ہیں تو دینی احکام جو کہ ایک کام نہیں ہے اتنے اس کے شعبیں ہیں کتنے مسائل ہیں ان میں اگر ہم کسی ایکسپرٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کیوں ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے ایک آقل انسان اس سے تصور کر سکتا ہے نہیں قرآن نے بھی کہا فَسْأَلُوْهَلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ ذِّكْرِ سے سوال کرو اگر نہیں جانتے ہو جو جانکار ہے اس سے سوال کرو اس سے پوچھو تو یہ تمام فیلڈ میں یہ چیز لاغو ہوگی کی نہیں ہوگی شرعی مسائل میں بھی ہوگی شرعی مسائل کیونکہ شرعی مسائل کہیں زیادہ ہیں یہ ہماری دنیاوی امور سے کہیں زیادہ ہے جتنے امور ہیں دنیاوی جیسے میں نے پچھلے اپیسوڈ میں کہا تھا کہ انسان احکام کا دائرہ وہاں دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ ہر اس جگہ احکام لاغو ہوگا جہاں انسان کی زندگی میں عمل کی دخالت ہے صحیح تو جہاں بھی انسانی امور ہے جہاں عمل ہوگا ان تمام جگہ احکام ہوں گے تو جب ہر جگہ احکام ہے تو یعنی جتنا عمل ہے ہوتی نہیں احکام ہے تو کتنے احکام کو انسان خود سے جان سکتا ہے تو وہاں پہ ایکسپرٹ کی طرح مراجعہ کرنے ہی کرنا ہے کرنا ہی پڑے گا یہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ اجتہاد اور مجتہید اس کے تقریف کیا فرق کیا ہے ایک ہی چیز ہے الگ الگ چیز ہے دیکھیں اگر ہم اجتہاد کو سمجھ جائیں گے تو مجتہید خود بخود ہمارے لئے واضح ہو جائے گا اجتہاد کہتے ہیں اجتہاد کے لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا کسی چیز کے لئے جد و جہد کرنا یہ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے اسطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے شرعی مسائل کو اس کے منابع سے نکالنا اس کا استخراج کرنا اس کا استنباد کرنا یہ اجتہاد ہے اب جو یہ کام کرے اسے مشتہید کہیں گے یعنی مشتہید وہ انسان ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو شرعی مسائل کو ان کے سورس سے نکالتا ہے ان کا استنباد کرتا ہے یہ اشتحاد کی تعریف ہوئی اور اسی سے ریلیٹر مشتہد ہے یہ جو کام کرتا ہے اسی کو مشتہد کہتے ہیں یہ بھی سوار کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اشتحاد جو ہے وہ معصومین کے زمانے میں تھا یا ان کی تعاید سے حاصل ہے دیکھیں اگر اشتحاد کے سلسلے سے مطالعہ انسان کرے تو یہ بات واضح ہے کہ اشتحاد جیسی چیز معصومین کے زمانے میں بھی تھی اگر انسان کے لئے یہ حل ہو جائے تو عاقل انسان کے لئے بردرجہ اولا یہ حل ہونا چاہیے کہ باد معصومین تو اور زیادہ ضرورت ہے باد معصومین تو زیادہ ضرورت ہے دینی مسائل کو نکالنے کے سورسز سے ابھی تو معصوم موجود ہیں ہم اس زمانے کے بات کر رہے ہیں جب معصوم ظاہری آنکھوں سے دیکھے جا رہے تھے معصوم موجود تھے جب اس زمانے میں معصوم سے سوال کرنے کیا ضرورت ہے اشتحاد کرنے کی ڈائر ان سے سوال کر لیکن اس زمانے میں بھی اشتحاد ہوا معصومین کے کہنے پر ہوا معصومین نے اس کی تائید کی تو جب اس وقت جب ہے معصومین کے زمانے میں یہ کام ہو گیا تو جب معصومین ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں معصوم اوجل ہیں ہماری آنکھوں سے تو آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی جیسے معصومین کے حدیث ہے ہمارا کام ہے کہ ہم تم کو فارمولاز دیں فارمولے بتائیں تمہارا کام کے ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان سے شقے نکالو ان کے شعبے تقسیم کرو ان کے فروعات کو بیان کرو یہ تمہارا کام ہے یہ کس جس کے ساتھ اشارہ کر رہی ہے یہ اسی کو تو اشتحاد کہتے ہیں اشتحاد میں ہی تو ہوتا ہے ان فارمولے جو معصومین کے ذریعے سے ہمیں مل چکے ہیں انہی کو منتظر رکھتے ہوئے ہم نے انہیں مسائل کے حل تلاش کرتے ہیں اسی کو اشتحاد کہتے ہیں یا اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ رہے ہیں امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی ابان ابن تغلیب سے فرمایا کہ اجلس فی مسجد المدینہ وفت لنناس فینی احبو ایورا فی شیتی مسلک کیا کہا ابان ابن تغلیب سے امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں یعنی امام موجود ہیں امام کا زمانہ ہے کہا مسجد مدینہ میں بیٹھو ابان مدینے کی مسجد میں بیٹھو وفت لنناس لوگوں کو فتوے دو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں میں تمہارے جیسے افراد دیکھے جائیں پائے جائیں یہ فتوہ دینا کیا ہے مشتہد کیا کام کرتا ہے یہ فتوہ ہی تو دیتا ہے جب معصوم اپنے زمانے میں کہتے ہیں ابان ابن تغلیب سے جاؤ فتوے دو تو آج کے زمانے میں معصوم ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں ہماری رسائی ان تک نہیں ہے تو ہم کیسے مسائل کا حل تراش کریں گے ہونا چاہی جس سے ہمیں اس شرعی مسائل میں نہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا حق معصوم نے دیا ہو اور اسی سلسلے سے کوئی فتوہ جو ہے کوئی مشتہد پیش کر رہا ہو معصوم نے کہا صحیح ہے مشتہد نے کہا اس معاملے میں یہ نہیں صحیح ہے یہاں بھی اکثر معاملہ آگ فس جاتا ہے اور جو ظاہر سی بات ہے ہم محبت کرتے ہیں ہم تو کتہ ہی نہیں مانیں گے ایسا لوگ کہتے ہیں ہم تو جو معصوم نے کہا بس بھائی مانیں گے یہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ معصوم نے ایسا کہا ہے اور مشتہد اس کے خلاف کہہ رہا ہے یہ کیسے معلوم ہوا یہ جو آپ سے سوال کر رہا ہے اس سے میرا سوال یہ ہے کتابوں کے ذریعے ہم تک جو کتابوں کے ذریعے بات آئی یہ کہ معصوم نے کہا کہ یہ چیز نہیں کر سکتے نہیں کھیل سکتے نہیں استعمال کر سکتے مگر آج کے مشتہد نے کہہ دیا کہ کھیل سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو مسئلہ دیکھیں یہاں پر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے حدیث اگر صرف میار حدیث ہو تو صرف حدیث دیکھ کر کے انسان فیصلہ نہیں لے سکتا ہے بلکہ اگر وقت رہا اور بلکہ ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ لوازمات کیا ہیں اشتہاد کے ضروریات کیا ہیں اشتہاد کے وہ کونسے چیزیں ہیں جو ایک مشتہد کے لئے ضروری ہیں تو اس میں یہ بھی آتا کہ فلا 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 علوم میں کم سے کم فلا 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 علوم میں وہ شخص ماہر ہو ماہر ہو کم سے کم ان میں ورنہ کافی تو لانی ہو سکتی ہے تو ان میں سے یہی ہے حدیث کے ٹیکسٹ کو جو چیز بیان کرتی ہے کہ ٹیکسٹ صحیح ہے یا نہیں ہے اس میں مہارت ہو یہ دیرائیت علم دیرائیت اس چیزو بیان کرتا ہے علم رجال آکے بتاتا ہے یہ حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں یہ راوی صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں یہ جو علم آکے بتاتا ہے اسے علم رجال کہتے ہیں تو اس سب میں جو ہے مشتہد کو جو ہے جانکار ہونا ماہر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ پہچان سکے یہ حدیث جو میرے سامنے آئی ہے اس کی حیثیت کیا ہے یعنی پوسیبلٹی ہے کی ہو سکتا ہے معصوم نے نہ کہی ہو یا ہو سکتا ہے کچھ اور وجہ رہی ہو ہاں کچھ اور وجہ رہی ہو ہو سکتا ہے وہ حدیث ایک خاص وقت کے لیے ہو کیونکہ وہاں پر تقاضی اس بات کا تھا لہٰذا وہاں پر یہ بات کہی گئی آج اس کا تقاضی نہیں ہے لہٰذا نہیں ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ تمام کنڈیشن کون جانے کا جو اس تمام اس فضا کو اپنے لیے مہیا کرے اس فضا میں جائے اپنے کو لے جائے اچھا اس میں ایک عالم دین کی بات یاد آ رہی ہوں ان سے کسی نے پوچھا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو عالم دین نے کہا تمہیں رکھنا پڑے گا تم پر جو ہے کہنے ایک سر روزے کہ تمہارے لیے نہیں تم کو رکھنا ہی پڑے گا لوگوں نے بعد میں کہا کہ کیوں نہیں اس کے لیے تو ہے ایک سر روزے بھر دے گا مثلاً کہا وہ پیسے والا ہے صاحبی حیثیت کہ وہ کبھی نہیں رکھے گا اور بھرتا چلا جائے گا لہٰذا میں نے اس کو کہا کہ تمہیں تو رکھنا ہی ہے شاید یہ بھی ہو حدیث میں کہ الگ الگ حالات میں الگ الگ بات کہی گئی ہو جب ہمارے علماء اس طریقے سے کام کرتے ہیں کیونکہ حالات کے مطابق جو ہے وہ ہوتے ہیں بھئی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ واقعاً انسان ناچار ہے اسے جنگ نہیں دے سکتا ہے تو وہاں پر بدلتا ہے آخر روزہ سب کے پر واجب ہے کی نہیں سب کے اوپر لیکن کس کے اوپر واجب ہو رہا ہے جس کے اندر شرطیں ہوں اس کے اوپر واجب ہو جا رہا ہے لیکن جس کے اندر وہ شرطیں کم ہو گئیں اس کے ہاں سے وجو بھٹ جا رہا ہے ہم آ کر کے نہیں حدیث میں روزہ واجب ہے قرآن میں روزہ واجب ہے جی جی سب کے اوپر واجب ہے یہ کیوں ہٹا رہے ہیں بیمار ہو جائے تو کیونکہ دوسری حدیثوں میں میں ملا ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھئی اگر ایسی سے پریشانی ہو تو روزہ جو ہے واجب نہیں رہے گا تو یہ تمام ایسی چیزیں ہوتی جس میں ہم ایک چیز کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں لے سکتے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں ہو سکتا ہے ہمارے سامنے ایک حدیث ہو لیکن اور ایسی حدیثیں جو اس کے خلاف ہوں وہ ہمارے سامنے نہ ہو ہماری نظر اس تک نہ پہنچی ہو یہ وہی کہہ سکتا ہے جو پوری طرح سے یہ کہہ دیں کہ میں نے سب حدیثیں دیکھ رکھی ہیں اگر واقعی نے یہ کہہ دیکھ انسان کہ میں نے ساری حدیثیں دیکھ لی ہیں اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہے تو ہم کہیں گے وہ حدیث چلیے ٹھیک ہے وہ حدیث اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن اب دیکھنا پڑے گا واقعی حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے یہ ٹیکسٹ معصوم کہہ سکتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑا ہے معصوم کہہ سکتا ہے معصوم ایسی چیز کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا یہ جو ٹیکسٹ میرے پاس آیا کیا یہ وہی ٹیکسٹ ہے جو معصوم نے کہا ہے اچھا صحیح یا یہ جو ٹیکسٹ میرے پاس آیا اس کو جو جو لے کر کے آئے یہ سب قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں کہیں اپنی مرضی تو بچ میں نہیں شامل کر دی ہے صحیح الفاظ تو نہیں بدل دی ہیں کیونکہ ایک لفظ بدل جانے سے پورا مفہوم بدل جائے گا ایک رشتہ دوننے کے لئے ہم لوگ صاحبے کچھ ایسا آدمی دونتے ہیں کہ اس پر یقین کیا ہے حدیث کے لئے حدیث کے لئے بلکل خاص طور سے وہ حدیث جو انسان کی عمل سے متعلق ہو جو حرام و حلال سے بچائے حلال کو عمل کرنے کے لئے جو ہے انسان کو راغب کرے حرام سے بچنے کے لئے جو ہے انسان کی توجہ جلب کرے اپنی طرف ایسی حدیثوں کو ہر عنوان سے دیکھنا پڑے گا تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے تمام حدیثوں کو دیکھ رکھا ہے کھنگال رکھا ہے اور اس کا بھی دعویٰ کرے کہ ٹیکسٹ کے لحاظ سے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ہاں ماسون کہہ سکتا ہے قانون کے مطابق اور جو ہے راویوں کے اعتبار سے اس میں کہیں کوئی مشکل نہیں ہے تمام راوی جو ہے وہاں پر قابل اعتماد ہے تب جا کر کے اس حدیث کو میار بنا سکتے ہیں میار بنایں یہ جو فتوے ہوتے ہیں اور ہم اس کے مقابلے کوئی حدیث دیکھ لیے تو وہ جو انسان جو ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کا اس کے لیے ایک چیز جس میں وہ ماہر ہو وہ علم رجال ہے اس کے لیے ایک چیز جس میں وہ ماہر ہو وہ علم دیرائیت ہے اس کے لیے ایک چیز جس میں وہ ماہر ہو وہ عربی زبان کا علم ہے تو جو چیز جو شخص ایکسپرٹ ہو اس میں وہ زیادہ بہتر جانے گا یا ہم اور آپ صرف جو ایک حدیث کی ایک کتاب اٹھا کر کے پڑھ لے رہے ہیں یہ بھی نہیں ہم پوری کتاب کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے پوری کتاب اٹھا کر کے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو صرف ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں اس فیضہ میں اپنے کو لے جائیں وہ سبتہ ہے فیضہ کیسی رہی ہو کیا واقعا وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے کا تقاضہ تھا یہ کہا جائے تاکہ لوگوں کی جان بچ جائے آج وہ تقاضہ نہیں ہے لہذا وہ نہیں کہنا یہ صحیح بات ہے یہ علماء کا ہی کام ہے جو سب چیزوں کی طرف سے چلی بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اہم ترین مفتگو میسج پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچا ہے اس پر بہت غور و فکر کیجئے گا وقت تو تمام ہو گیا مگر بہرحال جو باتیں پیش کی گئی ہیں وہ ایک دلچسپ باتیں تھی جن کا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے نہ سمجھنے کی بنا پہ صراط مستقیم سے بھٹکانے والے بھی ہیں بھٹکا جا سکتا ہے لہذا یہ ساری باتیں رہیں گی تو انسان انشاءاللہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہے گا انشاءاللہ پھر ناظرین ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں گے فیلحال اجازت والسلام خدا حافظ